سلام علیکم ویڈیو اسے جواد ویڈیو آج کس ویڈیو ہم ڈسکسن کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو حسائی شیئر ہیں گلاس نائن کے اور ان کے سوالات ہیں وہ کون کون سے آپ نے کرنے ہیں اور کون سے سوالات آ سکتے ہیں تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرو اور آپ لوگوں نے یہی تیار کرنے ہیں اسی طرح کہ آپ لوگ کے باس کوششن آئیں گے اور پیپر بھی آپ لوگ کا ادھر سے ہی آئے گا اچھا یہاں پہ جو حسائی شیئر ہے اس میں سب سے پہلے یہ شیئر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے مانا کچھ نہیں غالب مفت ہا تھا ہے تو برا کیا ہے اسی طرح ہم سا سا سوال پڑھتے ہیں اور پھر جواب ان کے بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میر تکی میر نے عید جوانی کس طرح کٹا میر تکی میر نے عید جوانی رو رو کے کٹا اس کے بعد شیئر نے جہاں کو کس کا عمال کہا ہے تو جو شیئر ہے اس نے جہاں کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا عمال کہا ہے تو یہ تیسرے نمبر شیئر میں دیکھو کہ دل ہو کہ جہاں تجھ سے کیوں کر عزیز دل ہے سو چیز تیری جہاں ہے سو مال تیرا جہاں کو اللہ تعالی کا عمال کہا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی امانت ہے جب وہ چاہے واپس لے لے اسی طرح شیئر نے کن چیزوں کو اپنا مہربان شمار کیا ہے تو شیئر نے کن چیزوں کو اپنا مہربان شمار کیا ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں غم و غصہ و رنجو اندرو حرمان ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے تو ان سب چیزوں کو اس نے کیا ہے اسی طرح شیئر کو زمین فلک بشر اور ملک سے کس بات کا شکوا ہے کہ اس کی بات کوئی نہیں سنتا تو میں کیا کام کرتا ہوں سلوشن ہی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ کے ڈیٹیل میں میں تو آپ لوگ کو چلو اس طرح بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بھی اس کا جو نولیج ہے وہ آنسر ہیں لکھے ہوئے مل جائیں کیونکہ کافی بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ دیکھ لو اچھا یہاں پہ حواب چلنا شروع ہوگی کچھ نہ کچھ ریکاورٹ پیدا ہونے شروع ہی ہو جاتی ہے جب بندہ ویڈیو بنا رہا ہو اچھا یہاں پہ درجل شہر کو گھر سے پڑے یہ وہی والا ہے تو غالب نے اپنی قیمت کیا بتائی ہے تو غالب نے مکتب میں محبوب کو بتایا کہ میں مفت مل سکتا ہوں جیسے کہ ایک بیکار محبت کرنے والا انسان مفت بھی مل جائے تو برا گیس میں غالب نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ کو کوئی چیز مفت مل رہی ہو تو آپ وہ لے لیتے ہو تو میں محبوب کو فری اف کوسٹ مل رہا ہوں فری مل رہا ہوں تو کیا برائی ہے مجھے لیتے ہیں میں مجھے اپنانے میں تو یہاں پہ غالب نے یہی بات کی ہے اپنے محبوب کو کہ میں فری اف کوسٹ جب آپ کو مل رہا ہوں تو آپ مجھے کیوں نہیں لیتے ہیں میں آپ لوگ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تو میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا اگر آپ نہ ملی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو غالب نے محبوب کو کہا ہے کہ فری میں ہی مل رہا ہوں کم از کم اب تو لے لو اور کیا چاہیے تو غالب بالکل اپنے محبوب کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑا ہوئے اور اچھا میر تکی میر نے اید جوانی کس طرح کٹا تو میر تکی میر کہتے ہیں کہ جوانی کا جو دور ہوتا ہے انسان کا وہ سنیرہ وقت ہوتا ہے اس میں انسان کو امنگے ہوتی ہیں آرزویں ہوتی ہیں وہ خواب دیکھتا ہے پتہ نہیں کس کے خواب کس کس کے خواب دیکھتا ہے یہ آپ لوگ کو بہتر پتہ ہوگا دلکشی اور روانائی وغیرہ ہوتی ہے اس عید میں انسان کے پاس توانائیاں ہوتی ہیں وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کے پاس قوتیں ہوتی ہیں شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا بدنصیب ہوں کہ میں نے یہ سنیرہ دور بھی کیا گیا مسیبتوں وغیرہ میں گزارا اور جو لطافتیں تھیں جو جوانی کا آپ لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے سب جو جو جوانی کو آپ انجوائے کرتے ہو وہ میں نہیں کر سکا شاعر نے جہاں کو کس کا مالکہ ہے تو اگر میں نے آپ لوگ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالی کا مالکہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالی جب چاہے وہ سانس بند کر کے ملک الموت کو بیج دے اچھا شاعر نے کن چیزوں کو اپنا مہربان شمار کی ہے تو اردو شاعری میں محبوب جو ہے نا اس کے ظلم و ستم کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کی ہے اور رکیب پر نظر کرم کرتا ہے مطلب رکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے محبوب کے ساتھ جس کا کوئی چکر چال رہا ہو اور وہ آپ کا رکیب ہوتا ہے فار ایکزامپل میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ ہو اور آپ ایک لڑکی سے پیار کرتے ہو تو اس کے بعد جو ایک اور لڑکا ہے وہ بھی اس لڑکی سے پیار کرتے ہیں اور وہ لڑکی اس لڑکے کو لفٹ کراتی ہے اور آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تو وہ جو لڑکا ہے وہ کیا ہوگا آپ کا رکیب ہوگا تو یہ سین ہوتا ہے تو شاعر نے نا جو ہے عرف میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ عاشق محبت میں گرفتار ہے جبکہ محبوب اس پر کبھی غم و غصہ کا اظہار کرتا ہے کبھی نرازگی اور خفگی دکھاتا ہے مطلب کہ جس سے اس کو پیار نہیں ہوتا بس ایسے ہی پھر اس کو ٹال مٹول اور یہ ساری قانیاں وہ اس کا محبوب کراتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں محبوب کے در کو نہیں چھوڑتا وہ ہوتا ہے نا کوئی لڑکے فضول میں ہی پیچھے پڑے ہوتے ہیں تو آخر میں ان کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا تو یہ وہ کہانی ہے ساری شاعر کہتا ہے کہ ہم میرے ماں ایسے ہی ہیں جب کبھی اشاروں کے نائیوں میں بھی خوشی خبر نہیں ہوتی ہر وقت اس کا محبوب ہے اس کو دڑپاتا رہتا ہے وہ بھی بے وکوف کا بچہ ہے ایک کے پیچھے ہی پڑ گیا دفعہ کرے اس کو بھی تو یہ ساری کہانی ہے اچھا شاعر کو زمین فلک بشر اور ملک سے کس بات کر شکو ہے وہ کہتا ہے کہ میں حال دل اپنا سناتا ہوں سب کو تاکہ میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے مگر مجھ پر کوئی مہربان نہیں ہوتا کوئی میری بات سننے کو پسند نہیں کرتا شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدوں قدردانوں بے قصوں شفیقوں اور ان ساروں کے مسائب سنتے تھے اور ان کے یہ وہ آپ کو نظم یاد آگئی کہ ہمیں آگیا غم گسار آگیا غریبوں کی جہاں کوئی تیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آگئے تو یہ اس میں آپ والی نظم لکھ سکتے ہو اچھا شاعر نے اپنی زندگی کو کیسے شخص کی معنی تشبیح دیئے تو ان شیروں کے مدنظر رکھ کے دینا اپنے پاس سے میں کہانیا نہیں بیان کر رہا یہ وہی چیز چل رہی ہے کچھ بچے تو اوپر والی کہانی میں کہیں کھوئی گئے ہوں گے اچھا جی واپس آجاؤ میری زندگی ایک ایسے شخص کی معنی تشبیح جس میں ان کی آنکھیں خمار علود ہیں اور رات بار کسی کی جسم بوجل ہے اور صرف اسی صرف اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ رات بار کسی کی فکر میں جاگتا رہتا ہے اب اتنی عمت نہیں کہ وہ دن تلوے آفتاب کے منظر دیکھ سکے اور اسی لیے وہ وہ عبیدہ ہو جاتا ہے تو یہ کدھر ہے عہد جوانی رو رو کٹا پیری ملی آنکھیں مون یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا تو یہاں پہ وہ یہی سین ہے کہ رات بھر ایک دو دو بج تک وٹس ہے پہ لگے رہتے ہیں اور صبح گلاس میں آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی پڑھائیے بھی کچھ کر لو پیپر ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں پی ڈی ایف میں نے کہا کون اس کی بنائے پھر اس کو شیئر کرے پی ڈی ایف بنا کے پکچرز کو پھر کمپیوٹر میں لے کے جائے اور پھر کیا کام کرے پھر اس کو ویڈیو بنائے آڈیو ویڈیو جوڑے اس کے بعد اس کو رینڈر کرے اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرے پھر ٹائٹل ٹیک گوڑ ڈسکرپشن تھم نیل پھر اپلوڈ تو آپ لوگ سمتے ہیں بس بنا یہ اپلوڈ اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ بنا کے کم از کم ویڈیو ہولا کچھ سین کرنا نہیں پڑتا ڈریکٹلی اپلوڈ کرو باقی سارا کام کرنا پڑتے ہیں چلو یہاں پہ اس آئی شیئر کو دیکھ لو اور یہ ویڈیو کوالٹی جو بچے کہتے ہیں نہیں نظر آتی ہے اپنا نیچے جا کے سیٹنگ میں اپلوڈ وہ کر لو ٹین ایٹی پی میں اپلوڈ سارا کچھ ہوتا ہے تو نظر آتی ہے آپ لوگ کو سب چیزیں باقی نظر آتی ہیں صرف یہ ویڈیو ہی لر نظر آتی ہے اچھا عیسیٰ شیئر میں آپ لوگ دیکھ لو کہ درزہل اشار کو گھوڑ سے پڑھیں اور دیئے گئے سوالات میں سے پانچ سوال کے جواب لکھیں محرم بھی ایسا ہے جیسے نامحرم کچھ نہ کہہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تیرا اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ محرم وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہو اللہ تعالی کے بارے میں اس کو پتا ہو نامحرم وہ ہوتا ہے جس کو نہ پتا ہو اور بید کا مطلب ہوتا ہے راز تو چلو نیچے آنسر دیکھتے ہیں اس کا یہاں پہ وہ یہی کہتا ہے کہ اگین وہی کہتا ہے کہ محرم وہی شخص ہے جو اللہ تعالی کی بندگی بجال آتا ہو اور نامحرم جو ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت سے محروم ہو اچھا غالب کی طبیعت کس بات پر مائل نہیں ہوتی تو غالب کہتا ہے جانتا ہوں سواب تات و ذات پر طبیعت ادھر نہیں آتی تو غالب کہتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی عبادت ہے ذکر اس کا سارے کا سواب مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی پتانی دل کیوں نہیں کرتا اس طرف جانے کا جس طرح سین ہوتا ہے کہ ہمیں سب پتا ہے کہ نمازیں پڑھنی چاہیئے اور پانچ وقتی نمازیں پڑھنی چاہیئے نہ پڑھیں گے تو اتنا بڑا گناہ ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود اتنی ڈٹھائی اور اتنی سستی کا شکار ہوتے ہیں کہ یار یار ابھی پانچ نمازیں پڑھنی ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور پھر بھی لیٹ کبھی پڑھے ہوتے ہیں کبھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں کبھی کیا کرے ہوتے ہیں طبیعت یہ وہی ہے کہ جانتا ہوں سواب تات و ذہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی پتہ نہیں دل کیوں نہیں کرتا شوق کیوں نہیں ہے پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس ڈر سے پڑھتے ہیں کہ قیامت والے دن اس حاب ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا نہ پڑی گناہ ہو جائے گا تو شوق سے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں کہ ایک شوق ہو کہ یار نماز ہے نماز کو جانا ہے جس طرح سین نماز جانے کا آپ لوگ کو شوق ہوتا ہے تو وہ والا شوق قالب کہتا ہے کہ وہ طبیعت ادھر اس طرح نہیں آتی پتہ نہیں کیوں تو اگین یہ ساری کہانی میں نے آپ لوگ کو ایکسپلین کی ہے کہ اگر اس کی تشریف ہی آجائے تو آپ لوگ اس کو ایکسپلین کر سکو غالب کی نظم ہے کہ دوسرے شہر میں کس طرح بشارہ کیا گیا ہے کون سی اس کی دوسری نظم ہے پھر صوبہ تہلے صفحہ نورو نہیں یہ تو نہیں اچھا یار علامہ اقبال ہے میں کہوں غالب کی کون سی نظم ہے علامہ اقبال کی نظم کے دوسری شہر میں کس طرح بشارہ کیا گیا ہے تو یہ وہی ولی ہے صوبت ہے اہل سفا یہ ولی تو دوسرے شہر میں اس نے یہی عشقے کیکی بیان کیا ہے ہر جگہ یہ محبوب والا چکر نہیں ہوتا آپ لوگوں نے تھوڑا شہر کو پچاننا ہوتا ہے تو عشقے کیکی یہاں پہ علامہ اقبال نے بیان کیا ہے غالب ایک تو میرے زبان پر چڑ گئے اچھا وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت پچان لیتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کو پچان لیتے ہیں تو ان پر ایک ایسی حالت تاری ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی لحظتوں کو ان سے دور ہو جاتی ہیں وہ کہتا ہے نا ججتہ نہیں نظروں میں خلت سلطانی کملی میں مگن رہتا ہے گدہ تیرا تو اس میں یہی سینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی پچان ہو جاتی ہے حقیقت میں جس پہ اللہ تعالیٰ کے رازہ اشکار ہو جاتی ہیں اس کو پھر دنیا کی کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس کے لئے بڑے بڑے بادشاہوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سارا وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے ہیں اور اسی طرح ان کو خوشی ملتی ہے اور سب کچھ ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ملتا ہے وہ کملی میں مگن رہتا ہے گدہ تیرا وہ والا اصحاب ہو جاتے ہیں آگے پتہ نہیں کوئیسٹن ہے نہیں بل بل کو باغ بان سے نہ سیاد سے کی لا قسمت میں قید لکھی تھی فضلے باہر میں دیکھ لیتے ہیں آگے نہیں تو میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کر کے جاؤں گا چلو لکھا ہوئے اچھا یہاں پہ بل بل سے مراد ہے بادر شاہ زفر اور سیاد سے مراد ہے انگریز سرکار تو وہ کہتا ہے بل بل اور باغ بان باغ بان کا مطلب ہوتا ہے باغ کے رکھوالے بادر شاہ زفر کو اپنے رکھوالے جو اس کی فوج تھی ان سے اور سیاد کا مطلب ہوتا ہے جو باہر سے انگریز تھی عملہ کرنے آئے تھے شکاری تو ان سے کوئی گلہ نہیں بلکہ بل بل کا قید ہو جانا اس کی تقدیر میں تھا شاعر کہتا ہے کہ مجھے نہ تو اپنے ساتھیوں سے شکر ہے دیکھو وہی بات آگئی نہ انگریزوں سے بلکہ اپنے وطن میں قید ہو جانا اس کی قسمت میں تھا بل بل سے مراد یہاں بہادر شاہ زفر خود ہیں جبکہ انگریزوں کو سیاد کہا گیا ہے سیاد شکاری کو کہتے ہیں تو یہ باہر سے آتا ہے تو یہاں پہ نظیر اکبر عبادی نے اللہ تعالیٰ کی کن قدرتوں کا ذکر کی ہے تو نظیر اکبر عبادی نے پیچھے شئر دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں دل فریبی ایک طرح برسات کے حسین مناظر جو ہوتے ہیں ان سے لوگ لطف اٹھاتے ہیں اسی طرح تیتر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں مصروف ہوتے ہیں برسات کی بدولت انسان چریند پر ان سب ہی نحال اور قدرت دیکھ کر سناخوانی کرتے ہیں گویا برسات نے ہر طرح دھوم مچا لیے تو یہ دیکھو یہ وہی ہے سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت اچھا شاعر کس بات پر نادم ہے تو شاعر اس بات پر نادم ہے کہ ان کے دل دنیا کے محبت میں اس طرح پھنس چکی ہیں کہ وہ عبادات سے غافل ہو گئے ہیں جانتا ہوں جانتا ہوں تاتو سوابوزاد غالب پر طبیعت اتر نہیں آتی اب پھر آگے پیچھے ہو گیا اچھا یہ وہی کہتا ہے کہ کب بے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی اس میں آپ یہ پھر شیئر بھی فیٹ کر سکتے ہو آگے جاتے ہیں تو اس طرح دیکھ لو آپ لوگ کی ساتھ میں جو شاعر ہی ہے اس کی پرپیشن ہو جائے گی تو پڑھنا ویسے بھی آپ لوگوں اردو میں نہیں اتنا ہوتا تو چلو ویڈیو دیکھ لو اور کچھ پلے پاڑی جائے گا آپ لوگ کے اچھا اچھا شیئر میں آگئے ہیں ہم تو درزہل اشار کو گوھر سے پڑھیں اور پانچ سوالات کے جوابات دیں نیو پیٹرن دیکھ لینا وہ ویڈیو ریڈی اپلوڈ ہوئی ہے تو اس میں صرف ایک دو کی کہیں 24 سیکنڈی دو تین سوال ہمیں اتنا چینج نہیں ہے بس اچھا یہاں پہ وہ کہتا ہے بل بل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا آگئے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں اس کے بعد لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نابائدار میں تو وہی بادور شاہ زفر کہتا ہے کہ اب میرا اس اجڑے دیار سے مراد ہے وہی اندوستان جہاں پہ وہ اجڑ چکا تھا اجڑا ہوا دیس کس کی بنی ہے عالم نابائدار میں حکومت مطلب کس کی چل رہی ہے یہاں پہ اجڑے دیار سے کیا مراد ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میرا کہ اس اجڑی بستی میں میرا دیار کے اس خوش نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ایک وقت تھا میرے پاس سب کچھ تھا طاقت تھی لیکن اب ان ویران سنسان کوچوں میں گلیوں میں میرا دل نہیں لگتا ان کی نظر میں شوکت نہیں جج ان کی نظر میں شوکت ججتی نہیں کسی کی آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا یہ شعر بھی پیچھے والے اس سے ریلیونٹ تھا اس کو بھی کوٹ کر لو موت کا ایک دن مہین ہے نیند رات پر کیوں نہیں آتی اسی طرح یہ شعر دیکھ لو آگے پھر ہم پیج پلٹ دیں گے اچھا وہ کہتا ہے کہ وہی انہی لوگوں کی نظر میں شان و شوکت نہیں ججتی جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پچان لیا ہوتا ہے صحیح طریقے سے اس کے بعد غزل کے دوسرے شعر میں غالب کے نیند آنے نہ آنے کی وجہ کیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے وہ نہ اس سے پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے لیکن موت کے خوف کی وجہ سے کہ نیند نہیں آرہی نیند غائب ہو گئی ہے اچھا شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ پیچھے کتے ہیں لڑھے ہیں آپس میں تو یہاں پہ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و também بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرف اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمدل اور شفیق تھے کہ لوگوں کے دکھ میں شریک ہو جاتے تھے ان کی مشکلات کا حل نکالتے تھے اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ شفقت لوگوں سے کرتے تھے ان کے لئے باعث رحمت تھے اچھا شاعر خود کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہتا ہے شاعر خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تو آج تک اس دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا تو میرا کیوں دے گی میرے رنج و گم کا ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ میں اسے چھٹکارا پاسکوں میں سخت پریشان اور بدحال ہوں مگر خود کو تسلی دیتا ہوں کہ کون ہے جسے دنیا بکاو دوام حاصل ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ بس ہر شخصی پریشان ہے یہاں پہ آگے چلتے ہیں شاہ جی کدھر گیا اچھا یہاں پہ یہ والے شیر دیکھ لو ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا اور اس درویش کی کیا صدایس میں یہی ہے کر بلا سو بلا الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا میر کے دین و مذہب کو اب کیا پوچھتے ہو ان نے تو کشکا کھنچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا تو یہ پوری غزل ہے میر تکی میر کی حید جوانی رو رو کا ٹاپیری میں لیں آنکھیں موند یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا تو یہاں پر وہی ہے کہ شاعر نے جو تدبیریں کرنے کی کوشش کی وہ سب اُلٹ پڑ گی دیکھ لیتے ہیں درویش کی لب پر وہی صدا ہے جو میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے میر تکی میر نے دل کی بیماری کے بارے میں کیا کہا کہ اس یو ہے وہ سنگین مرز ہے نہ آپ کو کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے آپ کو سخت موڈ خراب ہے ایک بار وہ سامنے سے گزر گئی اور اس نے سمائل پاس کر دی تو پتہ نہیں آپ کو کیا ہو جاتا ہے کیا موت پڑ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کا سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا سارا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی ایک جو ہے مسکرات سے کیا شیئر تھا اس پر آج تو پتہ نہیں رنگ ہے ان پھولوں کا اس کی خونسی سے ملتا ہے اب ٹوٹا پھوٹا سارا بھول گیا ایک وقت ہوتا تھا بڑی شاعر ہی آتی اچھا چھوڑو ابھی آپ لوگ کو آنی چاہیے آپ لوگ کا وقت ہے دوش شاعر نے بیماری دل کے بارے میں یہی کہا ہے کہ زندگی گزارنے کے ساتھ یہ مرض بڑھتا گیا اور ہم اس مرض کے علاج کے لیے ترہ ترہ کی تدبیریں کی لیکن ترہ ترہ کے جتنگر ڈالے کہ اس کا علاج ہو جائے لیکن یہ بڑھتا گیا دوائیاں بے اثر ہوتی گئی اور سب تدبیریں الٹی پڑ گئی اس کا ایک علاج یہ ہے وہ آپ کا محبوب ہے بس اس کے پاس چلے جاؤ تو سارے دت ختم ہو جائیں گے ایک سیکنڈ میں اچھا برسات کے موسم میں مکانوں اور گھروں کی کیا صورت ہوتی ہے تو ہر طرح پانی پانی ہو جاتا ہے چھتوں پر پانی کھڑے ہونے سے چھتے لیک ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں اور یہ ساری کہانی ہی دے لکھی ہوئی شاعر کی زبان کس بات کے مزے لوٹتی ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں جسم ترہ ترہ کے جو پھل ہیں وہ ہم کھاتے ہیں اور ہمارا جو جسم ہے ہماری زبان ہے وہ اسے لطف اندوز ہوتی ہے مجھے پیس ڈالے گا اسمان سے شاعر کی کیا مراد ہے یہ آپ دیکھ لو شاعر کہتے ہیں کہ میں پریشانیوں میں بری طرح فنس چکا ہوں اور ان پریشانیوں کی وجہ سے راہ بڑھ چکا ہوں میں سیدھے راستے پر نہیں چل پا رہا اور مشکلات کے بہت تلے دب چکا ہوں ایسے لگ رہا ہے کہ اسمان مجھے پیس ڈالے گا اسے یہ مراد ہے مجھے در بدر پھر آئے گا نہ کبھی یہ راہ پر آئے گا مجھے پیس ڈالے گا اسمان نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں اچھا کس روگ نے شاعر کی زندگی چھین لیے عشق کہہ رہے ہیں موت ہے قضاء ہے عشق سچ تو یہ ہے بری بلا ہے عشق تو یہ ساری کانی ہیں حید جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں موند یعنی رات بوت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا اس میں آپ بہت شیر لکھ سکتے ہو اچھا ایک اور تھا عشق سے طبیعت میں زیست کا مزا پایا درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا اور ابھی میرے ذہن میں نہیں آرہی ہے کہہ رہے ہیں موت ہے قضاء ہے عشق سچ تو یہ بری بلا ہے عشق اب پڑھائی کے چکر میں پڑھو یار آپ عشق نہ کرو ابھی پڑھائی کرو بعد میں کرنا ہے کدھر گیا ہے صحیح شیر یہ عمر دراز سے مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہاں کے سپیدو سیاہ میں ہم کو دخل جو سو اتنا ہے رات کو رو رو صبح کیا یا جن یا دن کو جن تو شام کیا پہلے میں یہی ہے کہ زندگی کے دو دن ہوتے ہیں چار دن ہوتے ہیں دو ہماری خواہشات کی تکمیل میں کٹ جاتے ہیں اور دو موت کے انتظار میں کٹ جاتے ہیں مطلب بڑھاپا اور جوانی ہیں اس کے بعد یہاں کے سپیدو سیاہ مطلب یہاں میں محبوب جو ہے اس کے سامنے میں آگے کہانی آپ کو سناتا ہوں گے محبوب کے ہوتے ہوئے بس ہم جو کہے گا وہ ہی کر لیں گے برکی لیے دیکھو آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں نارام سے اچھا اس میں وہ یہی کہہ رہے گئے دن کی یہ وہ ساری اس نے کہانی میری بلی سنا دیئے اچھا میر تکی میر کو یہاں اس پیدو سیاہ میں کسیز کو وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں بے اختیار ہو گیا ہوں بے بس ہو گیا ہوں مطلب جتنے بھی زندگی معاملات ہیں اس میں میری کوئی مرضی نہیں ہے سب کچھ اپنی مرضی کے خلاف وہ کہتا ہے کہ اختیار ہے تو صرف اس حد تک ہے کہ میں دن کو بے قراری میں گزارتا ہوں اور رات کو آن صبح آ کر صبح دیکھ لیتا ہوں مطلب اب اس کا جو بھی اختیار ہے وہ اس کے محبوب کے ہاتھ میں ہے وہ بولے گی کہ کل یہ والے کپڑے پہن کے آنا تو وہ یہی پہن کے آئے گا وہ بولے گی کہ یہ کر کے آنا وہ کر دو تو یہ کر تو وہ بس اس کو خوش کرے گا تو خود بھی خوش ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اس کا محبوب اب ظالم ہے تو بچارہ پھر رو روکے رات گزار دیتا ہے اور صبح بھی ٹائم پاس کر رہے کہتا ہے یا رب کیا ہے کیا پسند آگئی تھی اور اب یہ بھی نخرے دکھا رہی ہے کیا کریں وہ زیادہ سیریس ہو گئے شاعر اس کے ساتھ تو بڑا کام خراب ہو گئے اس لئے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے تیار کرنے اگر یہ غلط لکھ کے آگئے تو مسکور دکھ ہوگا آپ تو اس کا غم سمجھ سکتے ہو نظم رب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی ہر شہ خالق اور معبود ہے اسی طرح قادر ہے رہیم ہے پوری کائنات یہ سارا شعر میں لکھا ہوئے اچھا لفظ مکان سے شاعر کی کیا مراد ہے لفظ مکان سے شاعر کی مراد یہی ہے کہ مطلب وہی ہے کہ محبوب کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا والوں کے دلوں میں رہتے ہیں وہ جس طرح ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے وہ دس دس لڑکوں کو پسند دیئے تو یہ وہ تلسین ہے ان کی نگائیں تمہارا گھر ہیں لوگ تمہیں اپنے دل میں رکھتے ہیں اور تمہاری آنکھ اور اپنی آنکھوں پتہ نہیں ہے کیا لکھے اور اپنی آنکھوں میں تمہاری تصویر ہوں یہ کس طرح بے تکی سی جملہ لکھے وہ کہتا ہے لہذا تمہارے لئے کیسے بڑھیا بڑھیا مکان ہے مطلب یہی ہے کہ لوگ تمہیں آنکھوں میں بسا گے رکھتے ہیں کس نے دل میں بسایا ہوئے ہیں کس نے نگام کیا یار اتنا بھی کیا ہے اس میں خاص امیر منائی شیر میں امیر منائی شیر میں شاعر نے کیا عرضو کی ہے امیر منائی شیر یہ کیا لکھا ہوئے ہیں اچھا امیر منائی کے شیر میں وہی شاعر نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ کر رہنے کا شدید عرض و مندوں اور یہی چاہتا ہے کہ زندگی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں رہیں شاعر کی دلی خواہش یہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ملنے کی تڑپ شاعر کے اندر بہت زیادہ ہے اسی طرح شاعر نے کون سی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر کیا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری زندگی ایک ایسی پنچی کی مانین ہے جو پنچ درگی سے ہوا میں اڑنا چاہتا ہے لیکن وہ اڑ نہیں پاتا بس یہ وہی کہانی ہے کہ اس کی مرضی نہیں چلتی اوپر بتا چکا ہوں اس میں یہ شعر بھی ڈال سکتے ہیں نہاک ہم مجبوروں پہ یہ تعمت ہے مختصر مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا اس میں وہ یہی کہتا ہے نہاک ہم مجبوروں پہ یہ تعمت ہے مختاری کی مطلب کہ ہمارے اوپر ایسے الزام ہے کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم کریں چاہتے ہیں سو آپ کریں آپ کس کو کہہ رہے ہیں محبوب کو جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ کرتے ہیں ہم کو ایسے فضول میں بدنام کیا ہوئے ہیں ہم تو آپ کی امرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں آئے خدایا شایری کو آپ لوگ برا نہ سمجھا کرو یہ بڑی اچھی چیز ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھا کرو افاق میں پھیلے گی کب تک نہ میک تیری گرگر لیے پھرتی ہے پیغان سبا تیرا اس میں یہی شایر کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی جو تحید ہے اور رسالت کا جو پیغام ہے وہ کب یہ آبا جو ہے کیا کرتی ہے تو جو پیغام ہے وہ کیا ہے ہر گرگر تک جو صبح ہے صبح کی تھنڈی آبا ہے وہ لے کر پھرتی ہے وہ کیسے نہ پہنچے گا پوری دنیا میں اس کا پیغام نہ کم مجبوروں پر یہ بتا چکا ہوں بھی پیچھے ہی عرفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا ہر دل پر چھا رہا ہے روبے جلال دیرا مطلب جو اللہ تعالی کی توحید سے انکار کرتے ہیں وہ خوف میں مبتلا ہے اور جو عارف ہیں جو جانتے ہیں انہوں وہ بھی سکتے ہیں عرفوں کو حیرت ہے اللہ تعالی کی قدرت دے کہ احران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی چیزیں اللہ تعالی کی اتنی کریئیٹیویٹی اتنی قدرت ہے اللہ تعالی کی اس کے بعد کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن مہین ہے پر نیند رات بر کیوں نہیں آتی ٹوگین وہی شاعر کہتا ہے کہ اس کو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی یہ آگے سارا دیکھ لیتے ہیں رائے محبت میں ہے کون کسی کا فریق میرے ساتھ میرے رہ گئی ایک میری عرضو وہ کہتا ہے کہ محبت میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا اچھا بادے سبا والا دیکھ لو یہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے پوری دنیا میں رحمت کا پیغام اور دعید کی روشنی پہنچاتی ہے وہی میں نے آلو کو بتا دیا تھا اس کے بعد شاعر نے اسی لیے اپنے آپ کو مجبور کہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ہم سے یہ کیوں کہتے ہو کہ ارادوں میں ہماری زنگی جو ہے وہ کہتا ہے ہم تو بے کس اور مجبور ہیں ہم جو آپ کہتے ہوئے ہی کرتے ہیں اس میں یہی کہانی ہے باقی یہاں سے دیکھ کے لکھنے لکھ لو شاعر نے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتے کا کیا بیان کیے جو لوگ اللہ تعالیٰ ورح ایمان لاتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور جلووں کا نظارہ کرتے ہیں تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے راز ان پر افشاں ہوتے ہیں تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں غالب کو کون سی صورت نظر نہیں آتی وہ ہی کہتا ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی مطلب وہ کہتا ہے کہ نہ تو میری کوئی خواہش پوری ہو رہی ہے نہ اس کو پوری ہونے کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے کوئی امید ہے اس کے بعد علامہ اقبال نے اپنی نظم میں کس عرضوے کا اظہار کیا گیا ہے تو اس نے عشق کھیکی جانبے ہوگا آپ نے لکھنے ہیں تو شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ میری زندگی میں بہت کٹن حالات ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری زندگی نور سے برپور ہے مسیبت بھی رات فضاء ہوگی یہ تیری عرضو رہنما ہوگی جب سے اللہ تعالیٰ کی عرضو رہنما ہوئی ہے اس کو تو وہ اس کی ساری مشکلات حل ہوگی ہیں اچھا یہ شیئر میں سنت اتضاد پائی جاتی ہے اور ایک سنت اتضاد کی مثال لکھیں یہ سنت اتضاد اناک ہم مجبوروں پر اعتمد طے مختاری کی چاہتے ہیں سواب کریں میں بس بدنام کیا زندگی جبر مسلسل کی طرح کٹی ہے جانے کس جرم کی سزا پائی یاد نہیں اچھا یہ ولی ان اثرتوں ہم نے کر لیا تھا امیر کے دین و مذہب کو اب کیا پوچھتے ہیں ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترکہ اسلام کیا اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ اب جو میر تک کی میر ہے وہ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے اس کے مذہب کو کیا پوچھتے ہو تو کب کا اسلام سے خارج ہو چکے جو دو دو داق تو داق داق تو چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں شایر نے اپنی اثرتوں سے کیا کہنا چاہا اثرتوں سے یہی کہنا چاہا کہ اب کسی اور دل میں ٹھکانا ڈونڈ لوگی کیونکہ زخموں سے دل چور ہے مزید زخم کھانے کی گنجائش نہیں ہے خدا یا میر تکی میر مقتہ میں کہتے ہیں کہ تم میرا دین اور مذہب کیوں پوچھتے ہو میں نے تو سر پر کشکا جو یہ ہندو ماتھے پر ٹکسہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں دیر بدخانے کو کہتے ہیں یا مندر کو کہتے ہیں اور اسلام تر کر چکا ہوں شاعر نے کس انداز میں اللہ تعالیٰ کی خدایی کا ذکر کی ہے شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت لوگ ہیں جو تیرے حکم کی عدولی کرتے ہیں لیکن وہ تیرے ذکر سے غافل بھی ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کا درجہ دی لیکن لاکھ منا فرمانیوں کے باوجود بھی اس کی جو یاد ہے وہ دل سے نہیں جاتی اچھا یہ آپ غالب کو پہلے کس بات پر ہنسی آتی تھی تو شاعر یہی کہتے ہیں کہ پہلے مجھے اپنی حالت زار جو تھی اس پر کیا آتی تھی ہنسی آتی تھی کہ تم نے کیسی شکل بنا لی ہے اب داسی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اپنے حال پر بھی ہنسی نہیں آتی اب بس روز کی روٹین بن گئی ہے اس کے بعد ہے یہ سایا کسی چیز کا پڑھ رہا ہے اچھا شاعر اپنی کٹن زندگی کے بارے میں شاعر اپنی کٹن زندگی حالات کے باوجود اپنی زندگی پر رونک ہونے کی وجہ کیا بتائیے شاعر نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گرچہ میری زندگی کے حالات بہت کٹن ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ میری زندگی نور سے برپور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے تو اس کی جو مسئیبت بھی ہے وہ کیا ہے وہ حل ہو جاتی ہے کس چیزوں کی وجہ سے شاعر کا مذہب خطرہ میں پڑھ گیا شاعر کہتے ہیں کہ عشق کا ایسا وحشت تاریہ ہوگی جس کی وجہ سے میں نے اپنا دین تار کر دیا میں یوسی اور لاچاری سے کہتے ہیں جو لوگ میرے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ میں انہیں ماتھے پٹے کا لگا کر اسلام سے دور ہو گیا مطلب وہ اب محبوب کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کو ہر جگر میں بھو بھی نظر آتا ہے پھر نہ اسے کسی نماز کی ہوش ہے نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ کسی اور چیز کی بس یار یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے مجھے کیا بتانے کی ضرورت ہے ایسے آپ لوگ بڑے وہ نا اچھا 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 جتا نہیں نظروں میں خلت سلطانی کملی میں مگن رہتا ہے گدہ تیرا کعبے قسموں سے جاؤ گے غالب یہ بھی کر لی فلسفہ اور شعر کی حقیق فلسفہ اور شعر کی اور حقیقت ہے کیا عرف تمنا جسے نہ کہہ سکے رو برو کتنا ہے بز نصیب روز یہ بھی کر لی اپندے سے تیرے کیوں کا نکل کر جائے کوئی پھیلا ہوئے عرصو عالم میں جال دے رہا تو اس کا دیکھ لو اس میں جو ہے اللہ کا گدہ ہر وقت اس کی عبادت وغیرہ میں سرشاہ رہتا ہے اور دنیا کی جو بادشاہت وغیرہ شان و شوکت ہے کی نظروں میں نہیں ججتی غالب کو کعبہ جانے سے کیوں شرم آتی ہے غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر تنظیر لحجہ میں کہتے ہیں کہ اس نے ساری عمر تو وہی ہے نو سو چوہے کھاگر بلی آج کو چلی تو اب تم کس مو سے کعبہ جاؤ گے کیا تمہیں اپنے عمال دے کر شرم نہیں آتی کہ کیا مو لے کر خدا کے پاس جاؤ گے اور یہ ہی سارا کچھ آپ نے لکھ رہے ہیں کہ غالب اپنے گناہوں پر نادے میں چلو اس کو بچہرے کو پھر بھی شرم آگئی یہاں تو بڑے بڑے بے شرم لوگ ہیں پورا ملک لوٹ کے خواہ جاتے ہیں اور پھر عمرے کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں چلو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بعد شیئر میں جو فلسفہ اور شیئر کی تعریف تو شیئر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ اور شیئر کی تعریف بس اتنی ہی ہے کہ انسان کی جو ان کی وساست ہے جو انسان اپنی دلی تمنہ کا ازار کھل کر نہیں کیا یار کھل کر کیا جا سکتا ہے اور کہ اچھا وہ کہتے ہیں اس میں علامتوں وغیرہ کا سارا لیا جاتا ہے اور عام مشاہدے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شیئر اور شاعری اس میں شاعر کھل کر اپنے جذبات کو بیان کرتے ہیں علاقہ اس کے برقصے آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی شاعروں میں اگر آپ لوگ کو صحیح شاعری کی سمجھ آئے تو وہ آپ لوگ کو پھر اس کی فیلنگ ساتھ آئے گی آپ لوگ جب شہر پڑھو گے آپ لوگ کو فیلنگ آئے گی اور فیلنگ تب بھی آئے گی جب آپ لوگ اس چیز سے گزر چکے ہو گے جس طرح یہاں پہ مومن خان مومن کی غزل ہے کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو یعنی وہ وعدہ نبا کا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہ نیک گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حقائتیں وہ تیرا ہر ایک بات پہ روٹنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اس کے بعد جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہ ہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو تو جو بندہ ان چیزوں سے گزرا نہیں ہے جن کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ اس شعر کو ایسا لائن پڑھ کے یاد ہی کرے لیکن جو ان چیزوں سے گزرا ہے اس کو اس کی سمجھ آئے گی اس کے ساتھ فیلنگز بھی اٹیچ ہوں گی تو وہ سمجھ جائے گا تو اسی لئے میں تو آپ لوگ کو اوپن ہو کے بلکل یہ سارا کچھ بتا دیتا ہوں آج کل کے دور سے بھی سارا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آجے شاعر کہتا ہے کہ جو شاعری ہوگی اگرہ فلسفہ اس میں اوپن چیزیں نہیں لوگوں کو سمجھ آتی جن کو ان چیزوں کی سمجھ ہے انہی کو آتی ہے کھل کے بندہ نہیں بیان کر سکتا ہے یہاں پہ اس لئے تو آپ کو تشریح کرنی پڑتی ہے نا شاعر نے اپنی کس حصرت کا ذکر کیا ہے کہ شاعر یہی کہتا ہے کہ اسے جب اٹھارہ سستاون کی جنگ ازادی کے بعد قید کر دیا گیا تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایریا میں اس کی جو آخری ارامگاہ ہو کبر ہو جس طرح لوگ کہتے ہیں ہم اپنے گاؤں واپس جائیں گے اس بندے کو دفنانے وہ کہتا ہے کہ میرے تو اتنا بدنصیب تھا مجھے تو دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں مطلب اپنے یار کی گلی میں اپنے ملک میں اس کے بعد اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو کہیں اور لے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے دفن کریں گے مار کے اس کے بعد شاعر نے پوری اللہ تعالی کی پوری کائنات پر پھیلی بادشاہت کے بارے میں کیا کہا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت پوری کائنات میں پھیلی ہے اور چھوٹے چھوٹے ذرے سے لے کر کہا کہ شاعوں کی بلندی ہو تاکہ بے شکل اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں آپ یہ کوٹیشن لکھ سکتے ہو میں تمہاری شہر اگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اچھا اس شاعر کے مطابق دنیا میں توازن برگراہ رکھنے کے لیے کس چیز کو چھپانا پڑتا ہے تو اگر اس شاعر کے وسیع میں اگر اس شاعر کو وسیع میں میں دیکھے تو بہت گہرا یہاں پہ اس نے پیغام دیا ہے لیکن یعنی دنیا ایک فلسفہ و شعر کی ماند ہے دنیا کا شاعر ہے ماند ہے آگے کیا لکھے تو انسان دنیا کا شاعر ہے اور اس دنیا میں توازن کو برگراہ رکھنے کے لیے اپنے احساس اور جذبات کو چھپانا پڑتا ہے کمل طور پر کبھی کھل کر آپ کسی کو اپنے جذبات اور واقعات نہیں بتاتے بس کئی جگہ چیزیں چھپانی پڑتی ہیں کئی جگہ کیا کرنا پڑتا سمجھ رہے ہو نا کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگا زمین بینا کی ملی کوئے یار میں حرف نہیں جہاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی ہم سے جو پہلے کے بے جاسو مرنے کا پیغام کیا اس کے بعد کیا کہتا ہے تم ہی بے قسو کے شفیق ہو تم ہی بے بسو کے رفیق ہو جو گزرتی ہے دل پہ جاں جاں نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں زندگی کے دن ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کر پاؤں سویں گے کنجے مزار میں اوریس یہ دیکھ لو ہی ہم اس کے سوالاتوں کے جوابات بھی دیکھ لیتے ہیں شاعر نے اپنی بدنصیبی کا ذکر کس سے کیا ہے شاعر نے اپنی محبوب کی گلی میں دفن نہ ہونے کی وجہ سے بدنصیبی کا ذکر کیا ہے اس کے بعد میر کا اپنے محبوب سے کیا گل ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری درخواست سنی گی یا نہیں سنی گی شاعر کہتے ہیں کہ ہم محبوب کے پاس اپنی درخواست بار بار لے کے جاتے ہیں لیکن ہماری بات نہیں سنی گی یہ شعر کس شعر ہے اس نے لے لیے اچھا شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی طریفیں بیان کی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سارا لا چاروں لوگوں کی مدد کرتے تھے غریبوں کے والی تھے اسی طرح مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے تھے غریبوں کی مرادیں بر لاتے تھے یہ یہاں سے ہے تم ہی بے قصوں کے شفیق ہو یہ یہاں سے ہے اچھا شاعر زنگی کی شام ہونے سے یہی مراد ہے کہ اب زنگی کے آخری ایام میں شاعر اور بس موت کا انتظار کر رہے ہیں پریشانیاں اور جو تکلیفیں ہیں اس کی اس کی جو پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں وہ اب ختم ہونے والی ہیں یہ آپ سن رہے ہوگے کتا کب سے بھونکی جار ہے بھونکی جار ہے جب سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی اور اس کے بعد یہ بھی سن رہے ہونا پیچھے کچھ آوازیں آ رہی ہوں اب چپ ہو جاتے جب میں بولتا ہوں پھر یہ بولنے شروع ہو جاتے تو اسی طرح اس سے ایک لائف لیسن آپ لوگ کو ملے گا جو آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں دینے جارہا ہوں بھی پیچھے آپ لوگ کو آوازیں آ رہی ہوں گے تو چورتالیس بنتالیس منٹ ہو گئے ہیں تو اب زندگی میں اس کا یہی لیسن ہے کہ زندگی میں اسی طرح کے بہت سارے کتے ہوتے ہیں جو کہ آپ پر بھونکتے رہتے ہیں جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہو اور کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے راستے میں رکاوٹے پیدا کرتے ہیں سب کچھ تو آپ نے جسٹ کیپ گوئنگ آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا کوئی بھی ڈسٹریکشن ہے اس سے آپ لوگوں نے ڈسٹریک نہیں ہونا تو اس طرح کے لوگ آپ لوگ پر بھونکتے رہیں گے میں اس کتے کی بیستی نہیں کر رہا میں اس کو ریل لائف سے کنیٹ کر رہا ہوں وہ تو بچارے کا کام ہی ہے وہ پتہ نہیں کس گام میں نے ڈال ہے تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا میں ویسے ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس طرح کی ارکتے کرتے رہتے ہیں تو آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح کے لوگوں پر کان نہیں درنے اور اپنا کام جاری رکھنے ہے تو اور یہ میں ان لوگ کو بھی نہیں کہہ رہا جو کمنٹس میں کچھ فضول بکواس کرتے رہتے ہیں ویسے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اپنے آس پاس جب آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہو تو آپ لوگ کو اس طرح کے ہزار لوگ ملیں گے میرا کسی سے کوئی concern نہیں ہے کوئی بولتا ہے بولتا رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کی طرف کان در ہوں تو لوگ آگے سے offend ہو جاتے ہیں ان کی باتوں کو serious لیتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہوگے آپ پہ لوگ ہنسیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے تو ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑھنا just ignore everything کسی کو گاس بھی نہ ڈالو اس طرح کے لوگ کو اور اپنا کام جاری رکھو جو کام کر رہے ہو کرتے رہو آپ کو ٹھیک لگ رہے تو کرتے رہو ایک دل آپ کا ویاب ہو جاؤ گے تو ان لوگوں کے موں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اسی طرح ایسے لوگ آگے زندگی میں آگے آئیں گے آپ ریل آئی میں جاؤ گے آگے فائل سی ایکنڈ یئر کے بعد تو ان لوگوں کے موں پہ جو تھپڑ ہے وہ ایسے لوگ آپ لوگ کو ہر جگہ ملیں گے تو ان لوگوں کے موں پہ جو آپ نے تھپڑ مارنا ہے وہ پتہ ہے کس چیز سے مارنا ہے وہ اپنی کامیابی سے مارنا ہے تو ہر طرح کا آپ کو بندہ ملے گا تو آپ لوگوں نے اپنا بجائے ڈس ہارٹ ہو کے کام چھوڑ نہیں جینا تو اسی طرح شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا شکوا کر رہے ہیں تو شاعر یہی شکوا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اللہ مکان ہے یعنی اس کی کوئی مکان نہیں ہے اس کی کوئی حاد نہیں ہے اس کی قدرت ہر جگہ پھیلی ہے تو شاعر دنیا کے جو محدود ہونے پر نالہ شعبہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قائنات پر پوری اجارہ دری ہے لیکن مجھ جیسی ناچیز اس دنیا میں بے اختیار بھیجے گئے ہیں گویا شاعر دنیا کی مشکلات پر شکوا کر رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں بے اختیار ہونے کی وجہ سے بہت سے امتنات اور کھٹن حالات سے گزرتا ہے یعنی ازمائشوں سے گزرتا ہے اور شاعر کی زبان پر شکوا نظر آ رہا ہے تو یہی جو میں نے آپ لوگوں پہلے کہانی سنائی ہے کہ زندگی میں آپ لوگ کے پاس بہت مشکلات بھی آئیں گے آپ نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے اس کے بارے میں ایک شیر بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شمعہ بجائی تو کئی اور جلا لیں گے ہم گردش دوران سے بڑی چال چلے ہیں کہ اگر آپ ایک راستہ بند کرو گے تو ہم کئی اور نکال لیں گے ہزار اور نکال لیں گے تو ہم بھی جو زمانے کی گردش ہے کہ ہم گردش دوران سے بڑی چال چلے ہیں کہ جو زمانے کی گردش ہے زمانے کی جو سختی ہے ہم بھی اس کو چال ہم چلیں گے آپ لوگوں نے بجائے اوفینڈ ٹینشن لے کے یار اب تو وہ راستہ یہ کی راستہ تھا وہ بند ہو گیا یار اب تو وہ میری علم کرتا تھا اب تو وہ بھی نہیں کر رہا یار وہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے وہ میرے سے آگے نکل جائے گا تو آپ کوئی اور راستہ نکال تو بجائے اس بارے میں سوچنے کے اس کو بھی شوق کر دو کیونکہ اللہ نے آپ کو دماغ دی ہے وہ سب سے بیس چیز ہے آپ کے پاس جب قسمت ہی خراب ہو تو کام ہونے سے پہلے کیا کہتا ہوتا ہے اصل میں قسمت کا بھی اتنا زیادہ رول نہیں ہوتا جتنا ہم نے بنایا ہوتا ہے کام کچھ کرتے نہیں ہیں گھر بیٹھے ہوتے ہیں یار میری قسمت میں ہی نہیں تھا 90% نمبر اس سے اوپر لینا یار قسمت میں نہیں تھا یہ کمپلیننگ یہ کمپلینز ہے ہماری اپنی بہت ریئر چانسز میں ہوتا ہے آپ محنت بھی کرو سب کچھ کرو پھر بھی اینڈ پہ کچھ نہ ملے پھر قسمت کا رول آ جاتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا آپ اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہو محنت کر کے پیسہ کمان کے جب پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی 99% جو چیزیں وہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لوگے تو آپ لوگ کسی تاویز کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گلے میں وہی تاویز ڈال لوگے سارے آپ لوگوں کی عزت بھی کریں گے آپ لوگ کو سلام بھی کریں گے آپ لوگ کو جو لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اس کے بابا بھی مان جائیں گے اس کی ماما بھی مان جائیں گے اس کے سارے رشتدار بھی مان جائیں گے تو پھر کوئی بانہ اور کوئی چیز نہیں چلے گی تو سب کچھ کیا ہوگا سین سیٹ ہوگا جو آپ کو چیز چاہیے وہ آپ لوگ کو مل جائے گی پیسہ نہیں ہوگا مشکلات ہوں گی بانے ہوں گے وہ قسمت میں نہیں تھا قسمت میں نہیں تھی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یار میں اگر وہاں ہو جاتا وہ میری قسمت میں ہی نہیں تھا تو یہ سارا یہاں پہ گیم جو ہے خاص طور پہ پاکستان جو ہے یہاں پہ پیسے سے ہی چلتی ہے تو ادھر قسمت والی اتنی کانی نہیں ہوتی اتنی محنت کر کر کے بھی لوگ ادھر کے ادھر ہی ہوتی ہیں اور وہ دوسرا بندہ ہوتا ہے پانچ لاکھ دیتے ہیں اور وہ اس جگہ پہ ہون جاتا ہے تو اس لیے اتنا یہاں پہ قسمت کو آپ نے پاکستان میں زیادہ نہیں رونا اگر بلکل بندہ سب کچھ کرے اور اینڈ پہ کچھ نہ ہو پھر بندہ کہہ سکتے ہیں باقی سکون ایک ہوتا ہے اس کے علاوہ بندہ پہ آج کل تو پیسے سے سب کچھ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتا ایک سکون ہے پیسے سے وہ آپ نہیں خریج سکتے اور باقی سب کچھ خریج سکتے ہیں باقی کچھ نہیں ایک زینی سکون ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے آتا ہے نماز سے آتا ہے ان ساری چیزوں سے آتا ہے باقی سب کچھ آپ لوگ پیسے سے کر سکتے ہیں سب کچھ پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں میرے پاس وہ چیز نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ کو نقصان ہو جو ہو کھلا پیسہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں تو یہ ساری گیم ہے اس لیے قسمت کوئی پوری زندگی مت روتے رہے نا بس فوکس کرو پیسے پہ اچھا جی یہ ساتھ ساتھ باتیں آپ لوگ کو بتانے کا اب ٹاپک شیڑی گیا تھا تو میں نے کہا بتا دوں یہ بھی آپ لوگ یہ پڑھائی سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں یہ ہمارے ٹیچر ہوتے تھے تو وہ ہمیں پڑھائی کے علاوہ باتیں بتاتے ہوتے تھے تو میں تو خیر اتنا اچھا ٹیچر بغیرہ نہیں ہوں بس پھر بھی کبھی کبار بتا دیتا ہوں بس پڑھائی اور چلے گئے گوہ مقدم ہے گوہ سب سے مقدم ہے اک تیرا ادا کرنا بندے سے مگر اک ہوگا کیوں کا ادا تیرا اللہ تعالیٰ کا جو اک ہے وہ ادا کرنا انسان پر فرض ہے کیونکہ وہ اتنی نعمتیں دے رہے ہیں ہم پھر بھی اتنے نشکریں ہیں جس کی کوئی عد نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بندے سے کیسے تیرا اک ادا ہو سکے گا تیرے اتنے اثانات ہیں وہ ہم مر کے بھی نہیں جھکا سکتے جو مرضی ہم کر لیں ان حسرتوں سے کہہ دو کہ یہ اور جا بس ہیں اب اتنی جگہ نہیں ہے دل میں بہت ہو گیا یہ بھی ہم نے کر لی ہے اس کے بعد تم ہی داد گار ہو یتیم کے تم ہی چارہ گار ہو سکیم کے یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں غریبوں اور انسانوں کے جو تھے وہ خیر خواہ تھے اسی طرح ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی ہماری خبر نہیں آتی مطلب شاعر کہتا ہے اب یار زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں ہے ہوش ہے نا خبر ہے اب آگے اس میں گانا کوئی نہ لگا دینا ہم وہاں ہیں یہ بھی ہو گیا تم سے گرے وہاں میرا مطلع صبح نشور تم سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی خدایی کو کیسے بیان کی ہے تو شاعر نے یہی کہا ہے کہ وہی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں فہ بھی ہے یہ آلائی ربی کو ماتو کا زبان کہ تم اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یہ میں نے آپ لوگ کو صحیح تفصیل سے بتا دیئے باقی آپ لوگ یہاں سے پڑھ سکتے ہو شاعر کی جو میوسی وغیرہ کی وجہ ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آتے ہوئے ایک مختصر سے زندگی مانگ کر لیا تھا اور وہ بھی جو شاعر ہے اس کی زندگی ساری پریشانیوں اور مایوسیوں میں گزر گئی دوری جو خواہشات ہیں ان کا بیاد جہوم ہے کہ یار میں یہ بھی کر لیتا وہ بھی کر لیتا میرے پاس یہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا تو تانی کیا کیا نہ ہوتا وہ کہتا ہے کہ یار اب بس ساری شوہ بس زندگی میں جنس انسان کی ایک عمر ہو جاتی ہے ابھی آپ اپنے پیرنٹ سے پوچھو تو ان کی بھی ہزار خواہشیں تھی وہ کہتا ہے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت ہے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے یہی شعر تھا ایتنگ سو تو وہ آپ اگر اپنے بڑوں سے بھی پوچھو وہ پھر کہتے ہیں آپ بھی شوک نہیں رہا بس اس چیز کا بڑا شوک کیا تھا لیکن یہ چیز مل نہ سکی تو بس اب نہیں شوک رہا اب وہ بس وہ سین ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی جب اس عمر میں پوچھو گئے تو جو آپ کی خواہشیں اللہ کرے ساری پوری ہو جائیں لیکن جو نہ پوری ہو سکیں گی آپ کہا یار بڑا شوک تھا اس چیز کا اب بس اب شوک کرنا بھی چھوڑ دی ہے تھک گئے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طریب بیان کی ہے تو وہی آپ لوگ کو میں نے ساری بتا دی ہے گین آپ لوگ اس کو پڑھ بھی سکتے ہو اس کے بعد شاعر نے محبوب سے ملنے کے بعد کیا حالت ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس قدر مست ہو گیا ہوں کہ مجھے دنیا یہ خبر نہیں ہے اور کہتا ہے کہ محبوب کی محبت میں میں نے اپنے آپ کو بلا دی ہے مجھے آپ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے بس اس میں کھو گیا ہوں جس طرح آپ لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں تو کھو جاتے ہیں آپ پتہ نہیں ہوتا اور ہنس رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں یہ میسج پڑھ پڑھ کے کیا اس کو ہو رہا ہے اتنا خوش ہو رہا ہے اور آپ لوگ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں پھر جب اچانک سے اوپر نظر کرتے ہو تو پھر شرمندہ ہو جاتے ہو پھر ہنسی رک جاتی ہے اچھا شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کیا بیان کر رہے ہیں تو شاعر یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ میرے دل میں جل چکی ہے وہ قیامت کی بڑھکنے علی آگ سے کم نہیں ہیں اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ میرے دل میں رہتی ہے اور میرے سینے کو خدا کی یاد سے نور و سرور حاصل ہوتے ہیں اچھا شاعر کی عرضو کیا یار ہوا دومنٹ رک جاؤ یہ ویڈیو بن جائے گی پھر آ جائے نا اچھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درد سے اگر تمام انسانیوں انسانیت کو رحم اور مربانی کا سبق دیا اور کمزور بے قصوں سہارا بے سہارا لوگوں کو کیا کیا حصلہ دیا اور شاعر کی یہی عرضو ہے کہ وہ بھی اپنا درد برہ دل آف صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں اور ان کی حصلہ حفظائی حاصل کریں تاکہ ان کے جسم میں جو کمزوری ہے جسم کا درد ہے وہ آزاد ہو مطلعہ حصلہ ملے جس طرح آپ کہیں غمگین ہوتی ہو یار میرے ساتھ یہ ہو گیا میرا دل ٹوٹ گیا حراب کو دوست آپ کا کہتے یار کچھ نہیں ہوتا رہتا ہے یہ تو وہ تو حراب تھوڑا آپ کو حصلہ ملتے کسی کو اپنے غم سناتے ہو اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہو دیکھتے ہیں یار اتنا بہت ہے آپ لوگ کے لئے ابھی تک بس یہی پیپر میں آئے گا پڑھ لینا آپ لوگ بھی جو پڑھ نہ پتہ نہیں کب شروع کرو گے پیپر ختم ہونے والی ہیں آپ لوگ کو اب پڑھنے کا خیال آ رہا ہے کہ کاش پیپروں میں پڑھ لیتے تھوڑے سے ہی تو پیپر سے اچھے دے لیتے میں دیکھتا ہوں مگر ادھر ہے کوئی تو میں اب لوگو دکھا دوں گا اس نہیں ہے میرے خیال سے تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل پر نیاز ہو جائیں کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرو اپنا بہت سا خیال اکنال اللہ حافظ سبسکرائب کرو